اگلے مکررے رہے ہیں گورنمنٹ فوس پیجوئٹ کالیت رولا کوڑ سے بلال نظر سسکیوں میں ڈوبا ہوا میرا یہ بہت جو کبھی زندہ دار کا والد تھا جہاں کی فضاؤں میں کھڑے پہاڑ کمانے تن تنے سے تنے ہو جہاں کے دریا خلق خدا کو حیات دوان کے نب میں سنایا تھا لیکن آج آج اسی سرزمین کی ہواوں بارودی بارش کی فضاؤں انسان اپنے لہو میں بھیگ رہے اسی سرزمین کی ہواوں میں دکتران ارد وطن اپنی عصمتیں گوا رہی اسی سرزمین کی ہواوں میں بارودی بارش کی فضاؤں پھر دوسری نظار دکھانے والی وادی میں انگاروں کا منظر پیش کر لگی فضر دیوکا انیس و فنٹاریس میں جب مہاراجہ ہری سنگھ نے کشمیر کے لحاق بہرد کے ساتھ کرنے کی کوشش کی تو کشمیر کے لحاق میں ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور مہاراجہ سے اپنا حق کے خودر آگیت مان مہاراجہ کے خلاف اعلانے جنگ ہوا تو کشمیری مجابیدین کی پیش کردی نے بھاروں کو بھوکرا ہٹ کر شکار کر گئی بھارت نے قوام مقاہدہ کے دروازے پر دست کر دی وہاں جنبندی کا حکم ہوا تو بھارت نے اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ کشمیریوں کو حق کے خودر آگیت دے گا مگر بعد ازاں اپنی منافقان اتر سے مجید وہ جنبھی اپنے وادے تھے انغراف کر گیا اور وادی میں فوجیں اتار گئے اپنا سلط قائم رکھنے کے لئے مزاری کی داستہ نے رکم کی دیوکار میری آنکھوں نے سریاست میں آزادی کی تحریک کو دیکھا تراشی ہوئی ہوں گی تو کہ چمن کو تھمتے ہوئے دیکھا دیکھا میں میرے آزادی کا علم اٹھائے گرہان کے سا سا قدموں سے قدم کو ملاتے ہو گہنوں میں کرتے ہوئے دیکھا ٹکڑوں میں بڑھتے ہوئے دیکھا انغراف کر کہنے لگا کہ تیرے گناہوں کے باپوں کو سرے بازات پھوڑ جاؤں گا مثل ابراہیم ظلمت کے بودوں کو توڑ جاؤں گا لشکر 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 کریں گے میری تلیری پر تک تیرے مرکے جنبی کو چھوڑ دیکھا دیکھا بھارت سے کشمیر پر کفر کرنے کے لیے ہر ہر بات مائے اس سے ان کی جسموں پر تو قابل ہو چکا لیکن ان کی سوچ کو غلام نہ کنا دیکھا جنگیں مسائل کا حل نہیں ہوا کر اگر ایسا ہوتا تو چار جنگوں کے بعد کے مسئلہ تب کا حل ہو چکا مسئلہ کشمیر کا باغی حل اپنے خود رابیت ہے یعنی کشمیریوں کو اس بات کا اتیار دے اپنی مردی کا مختلف بھی تیہ کرتے ہیں لیکن بھارت سے ہماری آٹھ بھی کشمیر کے آزادی کی راہ میں رکاوٹ بنے گئے اگر سٹوڑ دیکھو اپنے خود رابیت دیا جا سکتا ہے تو کشمیر کو کیوں نہیں بھارت اپنے والی سے ملخریف ہو چکا ہے ایک قوام میں متاہدہ اپنے ہی پیش کرتا کہا درد اوپر ہمیں پیرا ہونے سے کتنا تھا لیکن کشمیری کو ہم اس کے دن مظالم سہنے کے بابجود بھی اپنے حق کے مدرانیت کے مطالبے سے پیچھنے گئے کشمیری کو ہم بہت افضل پہلے پاکستان کے اپنا اپنا فیصلہ دیکھ چکی تھی لیکن آپ جانتے ہیں میرے ہم سے حیرال کن بات کیا تھا اچھا اچھا تھا کہ تبی کی تھی شہید کا لاشا لائن اسے بڑی عزت کے رہتران کے ذات پاکستان کا سبز اور سفید پرچم اڑا دیا جاؤ تھا منٹ لوگ لمحوں میں وہ پرچم خون میں لگ پر کچھ یوں ہوتا تھا کہ لال دھرا اور سفید ہوتا تھا دیکھ کر اس پرچم کی طرح قائد کے اس پرچم کی طرح ان شہداؤں کے علم کی طرح سبزہ نیوان ملی ہان کی کچی کھالوں کی طرح جوان کونی کے ایک چکر کی طرح جسے جگہ سے ناش دکھتی تھی یہ پھول کہ پرچم شہیدوں پر لگتا ہوتا تھا اللہ رے اللہ کشمیر کے شہروں کا عشق مر کے بھی سینوں سے پرچم کو لگتا رکھا ہے ذرکات بھارت کے جان چکا کہ کشمیری قوم پیکٹ میں رکھی لیکن اپنی مطالبے سے پیچھے نہ ہٹے گی یہ قوم اپنا حق کے خودراتیت لیے بھائی چینسر نہ بیٹھے بھارت کے ہیتے میں ہم چاہتا ہے اسے کشمیریوں کو ان کا حق کے خودراتیت دیان پڑے گا کیونکہ مسئلہ کشمیری کا باگی رہا ہے حق کے خودراتیت ذرکات بھائی رہی ہم نے تو یہ مسئلہ بڑے پرمک فریقے پھل کرنا چاہتا ایک گاندی کی فوج کو لندنے کا اتنا شکل مقبور بڑھنے تو اپنا اپنے خودراتیت مانگا تھا ایک گاندی کی فوج کو لندنے کا اتنا شکل قدیر نے تو آزادی کا ننہر الگایا تھا آپ نے اسے گولیوں سے چھلی کر دیا ایک گاندی کی فوج کو لندنے کا اتنا شکل برہان بھائی نے تو اپنا کشمیر مانگا تھا ایک گاندی کی فوج کو لندنے کا اتنا شکل تو پھر ٹھیک ہے ایف اور زندے کشمی دختہی برگیوین جو مہن برگتی ہر بطن میں اثر کی اگن کھولتے لشکروں کا جگرچ مستی میرا زلزلوں کی طرح گن میں دشمنوں کے لہو کی ہر ایک موج میں اپنے ماتھیں کی ہر ایک شکل کھولتے اپنے آزاد کے سر آسمان میں اڑا ان کی گنگا میں ان کے کفر کھولتے